اب بات ہوگی صرف سپر ایٹ کی جہاں ہماری ٹیم نہیں پہنچ سکی لیکن جو ٹیمز پہنچی ہیں وہ یقینی طور پر ویل ڈیزرڈ ہیں اور وہ وہاں پہنچنا ان کا حق تھا اچھا کھیل کے پہنچے ہیں کل کے میچ اس کے پر بات کرتے ہیں تنویر بھائی کل بڑے زبردست میٹ گیا اور افغانستان گروپ ٹو سے جو ہے وہ ایسٹ انڈیز اور انگلینڈ کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں انڈیا اور افغانستان ویسے تو ابھی تک اگر ہم ان کا ہیڈ ٹو ایٹ دیکھیں درہا اسکرین پر بھی دکھائیے گا پلیز ان کا ہیڈ ٹو ایٹ افغانستان ابھی تک جو ہے وہ کوئی بھی میچ نہیں جیتا ہے انڈیا کے مقابلے میں میکسیمم سکورز دونوں کے دو سو بارہ جو ہیں وہ رہ چکے ہیں مینیمم سکورر ایک سو سولہ ایک سو گیارہ یعنی ایک سو گیارہ تک بنا چکے ہیں یہ لوگ بیٹنگ جو ہے وہ پہلے کرتے ہوئے بھی انڈیا جیتا ہے دوسرے کرتے ہوئے بھی انڈیا جیتا ہے اور مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ٹاوس کر کے بھی انڈیا افغانستان کو ہارا سکتا ہے اس پوزیشن میں اس کی کیا وجہ ہے وہ ایسے ہی لوگوں نے مشہور کیا ہوئے نا یار افغانستان تو انڈیا کے سامنے ہار جاتا ہے دیکھیں افغانستان کا جو کانفیڈنس ہے نا وہ کھڑا نیچے آیا ہوگا کیونکہ ابھی جو ویسٹ انڈیز سے مہچ آئے نا دو سو اٹھارہ کھانے کے بعد وہ آیا ہوگا ضرور اور ٹھیک ہے اس میں کچھ مستیکس بھی تھیں راشد کی خود بھی اور کرنے آگے 24 رن نکلیس پورن نے ان کو کر دیئے لیکن خیر یہ اب کرکٹ کا حصہ ہے بات اب یہ ہے کہ اب افغانستان کے سامنے ایک ڈیفرنٹ ٹیو ہے وہ ہے انڈیا اور آئی پیل بھی بہت کھیلتے ہیں پلیئر سب ساتھ کھیلتے ہیں سب کو بڑی سمجھ ہے کون کیسے کرتا ہے لیکن یہ انٹرنیشنل میچز ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ویراد کو لی یو ایسے میں رنز نہیں ہو رہتا ہے اب یہاں پہ کیا کریں گے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہنڈر پرسنٹ نہیں نائنٹی ایٹی پرسنٹ تو کچھ نو کچھ کریں گے اگر انہی سے ہی اوپن کروایا جاتی ہے اگر انہی سے اوپن کروایا تو یہ پرفارم کریں گے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ان کو جیس وال کو لانا چاہیے اوپننگ پہ اس کنڈیشن میں جیس وال کو لانا چاہیے کیونکہ وہ بڑے اچھے پلے رہے ہیں بہت تگڑے کھلتے ہیں اور یہ پچیز ایسی ہے کہ یہاں پہ رائٹ اور لیفٹ کا جو کومبینیشن ہوتا ہے وہ بڑا آپ کو فائدہ دیتا ہے کیونکہ اگر آپ اٹیک کرنے لگ جائیں تو بولر کے لیے ایسی پچیز جو بہت زیادہ فلیٹ ہوتی ہیں اس پہ کنٹرول کرنا ایک لائن سے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ یہ سوچے گا ایک رائٹ ہینڈ سے اگر رویش شرما کو روکنا ان پچیز پہ بڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ وہ ایسا پلے رہا ہے آپ اس کو وکٹوں کے بیچ میں کرو گے ورط نہیں دو گے تو بچت آپ کی ورنہ ادھر ادھر دو گے وہ تو کھلی کرکٹ کھیل گا اگر اس نے اٹیک اچھا کیا پھر اس کے بعد جیس وال اگر سامنے ہے وہ بھی کھلی کرکٹ کھیلتا ہے اس نے بھی اٹیک کیا تو پھر افغانستان کے لیے اتنا آسانی کچھ نہیں بچے گا نہیں مشکل ہو جائے گا مشکل ہو جائے گا اور ویراد کولی جو ہے اس کنڈیشن میں ویسٹ انڈیز میں ویراد کولی کے جیسا پلیئر اس کو بہت ضروری چاہیے کیونکہ یہاں پہ بال کئی نہ کئی ہمیں آج کے میچ میں بھی نظر آیا بول ان کنڈیشن میں ویسٹ انڈیزی کنڈیشن میں بول بریک بھی ہوتا ہے تو جب بریک ہوگا تو ویراد جیسا پلیئر وہ ٹیکل کر سکتا ہے سپنرز کو وہ بڑا اچھا فیٹ یوز کرتا ہے ٹھیک ہے ایکسٹر کور سیدھے میڈ وگنے بڑا اچھا کھیلتا ہے تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ نیچے آنا چاہیے اچھا ایک چیز آپ کلیئر کیجئے گا میرے لیے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آپ نے بتایا تھا کہ دیکھیں ویراد کو آپ اوپننگ پہ لے آئیں یو ایس اے کی کنڈیشن میں وہ اچھا نہیں کھیل پا رہا ہے از ار اوپنر لیکن اب جب ویسٹ انڈیز کے اوپر آنے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جیس وال کو اوپر لے آنا چاہیے ویراد کو واپس جیس وال ابھی تک کھیلا نہیں چاہیے کھیلا نہیں ہے بلکل نہیں کھیلا ابھی تک وہاں بھی نہیں کھیلا ہے میچ سنبھالنا ہوتا ہے میچ بھی سنبھالنا ہے دیکھیں دیکھیں اس کے پاس جو ریکارڈز ہیں میچ جتوانے کے وہ کیا اوپنر تو نہیں ہے نہیں بلکل نہیں چوتھے نمبر کے تیسرے نمبر کے تیسرے نمبر پہ آ کے اس نے میچز کھیل وہ چیز کی ہیں رنز بنائے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کنڈیشن میں مشکل کنڈیشن میں سپننرز کو بھی اس نے کھیلا فاز بولنرز کو بھی کھیلا سٹیک کرتا ہے جو تیز کھلنے والا اس کو زیادہ کھلاتا ہے دیکھیں ایسے پلیئر جب وکٹ پہ سٹیک کر رہا ہوتا ہے تو ایسے پلیئر کے ساتھ جو دوسرا بھی سیکھ رہا ہوتا ہے وہ دوسرے کو بھی بتا رہا ہوتا ہے کہ بھائی تم نے اگر سات یا آٹھ دس رن کی ایوریج ہے تو تم نے زبردستی نہیں کرنی ہے اگر میں اگر دو چار پانچ رن لیتا ہوں اس کے بعد تم ایک آر ترائی کرنا نہیں ہوتی تو زیادہ سینسیبل ہو جو اگلے آور میں ہم ترائی کریں گے مطلب وہ بڑا کیلکولیٹ ہو کے کھیلتا ہے اس کے عساب سے سامنے والے کو بھی جو ہے وہ کھلاتا ہے تو ایسا پلیئر اگر چلدی آؤٹ ہو جائے سرکل میں دیکھیں جو بھی ہے ویراد ویراد کولی نے ابھی آئی پیل میں بینگلور سے کھیلتے ہوئے اس نے اوپن کی اور اس نے تھک تھاگ رنز کیے تھک تھاگ سر سب سے دادہ رنز کیے تھک تھاگ اس نے رنز کیے انٹرنیشنل کرکٹ میں اگر ویراد جیسا پلیئر سرکل میں آؤٹ ہو جائے تو آدھی ٹیم کے اوپر پریشر آ جاتا ہے کہ یہ کیا ہے بلکل ایسا ہی ہے کیونکہ دیکھیں ان کے پاس بھی پرابلم ہے ابھی اگر رویس شرما اوپر سے آؤٹ ہو گئے کیونکہ دو مین پلیئر ہیں دونوں اب اوپن کر رہے ہیں اگر رویس شرما آؤٹ ہوتا ہے پھر ویراد بھی آؤٹ ہو جاتا ہے تو بات کہ جو پلیئرز ہیں وہ آپ آپ ان پہ وہ نہیں کر سکتے کہ یہ ایک لمبا سکور اگر چیز کرنے کے لیے آپ کے پاس ہو تو وہ ایک سیٹلڈ بیٹنگ نہیں کر پائیں گے سوریا کمار یادو بھی 360 کبھی ادھر جا کے کھلتا ہے کبھی ادھر جا کے کبھی یوں مارتا ہے کبھی کیا کرتا ہے اکثر پٹیل کا پیس کھلتا ہے پانٹ کا بھی یہی ہے پانٹ بھی ایسی شورٹس کھلتا ہے پانٹیا جو ہے وہ بھی تقریبا تقریبا ایسی طرح کے بیٹس میں ہیں ایسی ہی ہے تو یہ جو ہے کوئلی کو نیچے آنا بہت ضروری ہے ان پہ بھی پریشر آئے گا کسی میچ میں دیکھ لیں دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ویسٹ انڈیز میں آکے یہ اپنا پلان چینج کریں اور ایسا ہی کریں اور افغانستان کی اگر بات کرتے ہیں ان کی بھی بیٹنگ اسی قسم کی گرباز ہے اور ابراہیم ازاد دانا ہے اس کے بعد مجھے کوئی نہیں لگتا کوئی ایسے پلیر ہیں کہ جو بڑے رنز ہڑا اڑی والے ہیں وہ اس قسم کے ہیں وہ آتے ہیں اور وہ چھا جاتے ہیں کبھی کئی نکل جائے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے